بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویورز ویلکم تو مائی یوٹیف چینل حبیب آقا کی جن تو کیسے آپ سب امید آپ سب بلکل ٹھیک ہوں گے تو چلیے آج کی ریسیپی کے بارے میں بات کرتے ہیں تو آج میں آپ لوگ قصہ شیئر کرنے والی ہوں پشاور کی فیملز قصہ خوانی کھیر کی ریسیپی جو کہ بہت شاندار ہونے والی ہے کھیر کی ریسیپی تو آپ نے بہت کھائی ہوں گے بات یہ ریسیپی بہت ہی الگ بہت ہی ہٹکے ہونے والی ہے یہ ریسیپی بہت ہی آسان ہوگی آپ لوگ کے لئے بنانے کے لئے جھٹ پٹ بند کے منٹوں میں تیار ہو جائے گی ایت سپیشل یہ ریسیپی آپ لوگوں کے دلوں پر راج کرے گی تو چلیے ریسیپی بنانا سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے میں نے آپ پانی بوائل ہونے کے لئے رکھ دیا تھا میں نے دو کپ چاول یہاں پر لیا ہے تو چار کپ پانی میں نے بوائل ہونے کے لئے رکھ دیا تھا پانی بوائل ہو چکا ہے تو اب اس کے نمے چاول ایڈ کر دوں گی چاول میں نے آلریڈ بگو کے رکھ دیئے تھے دو گھنٹے کے لئے تو چاول بگوئے ہوئے تھے میں نے آلریڈ بگو کے رکھ دیئے تھے تو آپ نے بھی چاول کو بگو کے ہی use کرنا ہے اس کے بعد چاولوں کو ایڈ کر کے اچھے سے چاولوں کو پکا لیں گے تو جتنی quantity آپ چاولوں کی لیں گے اس سے double آپ نے یہاں پہ پانی ایڈ کرنا ہے تو یہاں پہ ہم اچھے سے آپ چاولوں کو پکا لیں گے میڈیم فلیم پہ آپ چاولوں کو پکا لیجے اب آپ دیکھ سکتے ہیں کہ چاولوں کے پانی میں بوائل آنا سٹارٹ ہو چکا ہے چاول جو ہیں وہ آل ریڈی بھی گوئے ہوئے تھے تو زیادہ ٹائم نہیں لگے گا ان کو پکنے میں اور اگر زیادہ پک بھی جائیں تو آپ کو کوئی بھی فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے کہ چاول زیادہ گل گئے ہیں کیونکہ ہم نے بعد میں اس کا پیسٹ ہی ریڈی کرنے تو اس وجہ سے آپ کو بلکل بھی ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں ہے تو یہاں پہ جو پانی ہے چاولوں کا بھی چاولوں میں اس کی جو پچھ ہے وہ جب ہم چاول بوائل کرتے ہیں تو نکال دیتے ہیں بٹ ابھی ہم اس کی پچھ نہیں نکالیں گے یہ ہمیں اسی میں ڈرائ کرنی ہے اس کو اچھے سے پکا کے تو فیلحال ابھی ہم اس میں رس ایٹ کریں گے آپ کے پاس کوئی بھی گھر میں اویلیبل ہوں رس وہ ایٹ کر لیجے سی پی آر بٹ اس کا ذائقہ بہت ہی شاندار ہوتا ہے آپ ایک پر ٹرائ کریں گے تو آپ گھر میں اسی طریقے سے بار بار کھیر بنانا پسند کریں گے میری بھی پرسنل فیوریٹ ہے تو میں آپ کو یہ ہی کہوں گی کہ اپنے گھر میں ایک پر ضرور ٹرائ کیجئے گا ایٹ آنے والی ہے تو ایٹ کے موقع پر لازمی ٹرائ کیجئے گا جو بھی مہمان آپ کے گھر میں آئے گا کھائے گا وہ آپ کی تعریف ضرور کرے گا تو اب جو آپ نے یہاں پہ رسکیٹ کیا ہے اس کو اچھے سے چاولوں کے ساتھ پکا لیں گے میڈیم فلیپے تب تک یہ جو پانی ہے تھوڑا بہت چاولوں میں یہ بھی بلکل ڈرائ ہو جائے گا پانی کو بہت زیادہ ڈرائ نہیں کرنا آپ نے بلکل اے ون ٹو ٹو ٹیبل سپون پانی چاولوں میں رہ جائے بس اتنا بانی رکھنا ہے کہ آپ بعد میں اس کا آسانی سے پیسٹ بنا لیں بہت زیادہ تھک کر لیں گے پانی اگر بلکل ڈرائ ہو جائے گا تو بعد میں پیسٹ نہیں بنے گا اور آپ کو بریشانی ہو جائے گی تو اس وجہ سے آپ نے چاولوں کو بلکل بھی خوشک نہیں رکھنا تو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ پانی تقریباً تقریباً ڈرائ ہو چکا ہے بہت ہلکا ہلکا پانی ہے ابھی چاولوں میں تھوڑا بہت تو بس اتنا ہی پانی ہونا چاہیے تقریباً چاولوں میں جب آپ اس کا پیسٹ ریڈی کریں گے اس کو مزید بس ایک سے دو منٹور پکا لیں گے اس کے بعد یہاں پہ ہمارے چاول ہو جائیں گے بلکل ریڈی اس کے بعد آپ نے کیا کرنے ہے اس میں تھوڑا سا دودھ ایڈ کر لیجئے گا جب آپ بلینڈر میں اس کو ایڈ کریں گے اگر آپ آسانی سے پیسٹ نہیں بن رہا تو آپ اس کے اندر ہاف کپ دودھ بھی ایڈ کر سکتے ہیں اور تب یہ آسانی سے آپ کا پیسٹ بن جائے گا چاولوں کا آپ کو بلکل بھی کوئی پریشانی نہیں ہوگی تو اب اس کو تھنڈا کر کے اس کا پیسٹ ریڈی کر لیجئے اور ہم چلتے ہیں نیکس ٹیپ کی طرف تو یہاں پہ میں نے ایک کپ چینی لی ہے چینی کو جب آپ ملٹ ہونے کے لیے ایڈ کریں گے تو آپ نے بلکل بھی چمچہ نہیں ہلانا تو میں یہاں پہ جب تک یہ ملٹ نہیں ہو جاتی چمچے سے بلکل بھی اسے مکس نہیں کروں گی لو فلم پہ اس کو رکھ دیجئے یہ اچھے سے ملٹ ہو جائے گی اس کے بعد آپ چمچے کی مدد سے اس کو اچھے سے مکس کر لیجئے بلکل بھی دانے دانے نہیں رہیں گے چینی کے اگر آپ تب مکس کر دیتے تو چینی اچھے سے ملٹ نہیں ہوتی یہی کلر ہمیں اتنا ہی کیرمیلائز شگر ریڈی کرنی تھی یہی کلر چاہیے اس کے بعد آپ نے اس کے اندر 4-5 کپ ملک ایڈ کر لینا فول کریم ملک میں آپ پہ یوز کر رہی ہوں پود ایڈ کرنے کے بعد اچھے سے مکس کر لیں گے جو کیرمیلائز شگر ہے اس کو مکس ہونے میں تھوڑا سا ٹائم لگ جائے گا تو آپ لوٹو میڈیم فلیم پہ اچھے سے اس کو مکس کر لیجئے جو شگر ہے وہ بھی اچھے سے دودھ میں مکس ہو جائے گی تو یہ ریسیپی اگر ابھی تک آپ کو پسندہ رہی ہو تو پلیز جلدی سے ویڈیو کو لائک کر دیجئے چینل کو سبسکرائب کر دیجئے اور زیادہ سے زیادہ اپنے فیملی اور فرنس میں شیئر کر دیجئے اور اپنے گھر میں اس کو ضرور ٹرائے کیجئے ہاس دور پیٹ کے موکے پہ اور مجھے اپنا فیڈبیک ضرور دیجئے کہ آپ کو یہ ریسیپی کیسی لگی اور اب ہم نے میڈیم فلیم پہ دودھ کو تب تک پکانا ہے جب تک دودھ پہ بوائل آنا سٹارٹ نہ ہو جائے تو جو دودھ ہے اس میں آپ نے بلکل بھی تھوڑا بہت پانی ایڈ نہیں کرنا اور فل کریم ملک ہی لینا ہے کیونکہ یہ جو کھیر ہے کسہ ہونی کھیر یہ ربڑی کی طرح بن کے تیار ہوتی ہے بلکل تھک ربڑی کی طرح دانے دار بن کے یہ کھیر ریڈی ہوگی تو اس وجہ سے آپ نے یہاں پہ فل کریم ملک ہی یوز کرنا ہے ورنہ جو ٹیکسٹر ہے کھیر کا وہ آپ کو ویسے نہیں ملے گا جیسے آپ میری ویڈیو کینٹ میں ریزلٹ میں دیکھیں گے اور یہ کھیر کی ریسیپی باقی سب کھیر کی ریسیپی سے ڈیفرنٹ ہے بہت ہٹک ہے اور بہت ہی زیادہ مزیدار ہے اس کا ذائقہ جو باقی آپ لوگوں نے کافی ساری کیر کی ریسیپیز رائے کی ہوں گی یوٹیوب پہ دیکھ کے بعد ایک پر یہ کیر رائے کریں گے تو آپ وہ سب ریسیپیز بھول جائیں گے اور بچے بڑے سب شوک سے کھائیں گے اور آپ کی کوئی زیادہ محنت بھی نہیں لگنے والی اس ریسیپی کو بنانے میں تو اب آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پہ دودھ پہ بائل آنا سٹارٹ ہو چکا ہے تو اب ہم اس کے اندر ایڈ کریں گے جو چاولو کا ہم نے اور رس کا ہم نے جو پیسٹ ریڈی کیا تھا وہ ایڈ کر لیں گے میں ابھی سارا پیسٹ ایک ساتھ ایڈ نہیں کری لو فلیم پہ ایڈ کریں گے اب یہ پیسٹ کیونکہ اگر آپ ہائی فلیم پہ ایڈ کریں گے تو لمز پنچیں گے اور وہ اچھے سے مکس بھی نہیں ہوں گے تو اس وجہ سے ابھی اس کو مکس ہونے میں تھوڑا سا ٹائم لگے گا اس پیسٹ کو آپ اچھے سے مکس کر لیجئے لو فلیم کر کے اور جو چاولو کا پیسٹ ہے باقی وہ میں نے ابھی سائٹ پہ رکھ دیا اگر ہمیں اور ضرورت پڑی تو ہم باقی بعد میں ایڈ کریں گے فیلحال آپ تھوڑا ہی ایڈ کیجئے تاکہ آپ کو بعد میں کوئی پریشانی نہ ہو کیونکہ جب آپ پیسٹ ایڈ کریں گے تو جو دودھ ہے وہ تھک ہونا سٹارٹ ہو جائے گا تو ہمیں جتنی اس کی تھکنس چاہیے اس کھیر کی اس حساب سے یہاں پہ پیسٹ ایڈ کریں گے تو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ بلکل بھی کوئی لمز نہیں اچھے سے مکس ہو چکا پانچ سے دس منٹ لگیں گے آپ کو اس کو اچھے سے مکس کرنے میں اس کے بعد آپ کو یہی ٹیکسٹر بلکل ایسی کریمی ٹیکسٹر مل جائے گا کھیر کا تو یہاں پہ اب ہم نے اس کو میڈیم ٹو لو فلیم پہ اچھے سے دس سے پندر منٹ کے لئے پکانا اس کے بعد آپ کی قصہ ہونی کھیر ہو جائے گی بلکل ریڈی اب آپ دیکھ سکتے ہیں دس یا پندر منٹ میں نے اس کو پکایا اچھے سے آپ ساتھ سا چمچے کو بھی ہلاتے رہے گا تاکہ کھیر نیچے سے جلے نہیں تو اب یہاں پہ جو ہمیں ٹیکسٹر چاہیے تھا اس کھیر کا جتنی تھک چاہیے تھے میرے کھیر اتنی ہو چکی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کتنا آپ نے تھک رکھنا ہے اس کھیر کو اگر آپ پیسٹ ایڈ کرنے کے بعد مزید آپ کو ضرورت پیڑے پیسٹ ایڈ کرنے کی تو آپ کر سکتے ہیں اس میں کوئی ایشو نہیں ہے آپ بعد میں ایڈ کر لیجے جب بھی آپ کو لگے کہ اتنی تھک کھیر نہیں ہوئی تو آپ تھوڑا سا پیسٹ ایڈ کر لیجے اور اس کو پکا لیجے تو اچھے سے بلکل ایسی ہی آپ کو اس کی یہ تھکنس اور ٹیکسٹر مل جائے گا کھیر کا تو یہاں پہ یہ قصہ اخوانی ربڑی والی کھیر ہو چکی ہے بلکل ریڈی بہت ہی کم انگریڈینٹ سے بننے والی اور جھٹ پٹ منٹو میں تیار ہونے والی یہ کھیر کی ریسی پی آپ ایک بار کھائیں گے تو اس کی دیوانے ہو جائیں گے اب ہم اس کو تھوڑی دیر کے لیے تھنڈا کر لیں گے اس کے بعد اس کو ڈش آوٹ کر لیں گے اس کے بعد آپ اس کو فریزر میں رکھ کے اچھے سے تھنڈا کر کے سرف کر سکتے ہیں تو یہاں پہ ہماری تقریباً کھیر ہو چکے بلکل ریڈی آپ ڈرائی نٹس اپنے پسند کا کوئی بھی ڈرائی نٹس ایٹ کر سکتے ہیں گارنیشنگ کے لیے ایت سپیشل قصہ ہونے کھیر کی یہ ریسی پی مجھے امید ہے آپ لوگوں کو بہت بہت پسند آئے گی تو مجھے اپنا فیڈبیک ضرور دیجئے کہ اپنے کھر میں ٹرائے کرنے کے بعد کہ آپ کو یہ ریسی پی کیسی لگی تو اب آپ لوگ انجوائی کیجئے اس مجھے دار کیر کی ریسی پی کو اور میں ملتی ہوں آپ لوگوں کو نیکس مجھے دار ریسی پی کے ساتھ تب تک کے لیے اللہ حافظ موسیقی